بیٹے کی فرمائش تو دیکھتے ہیں کہ بھائی جان کو کیسا رکھتے ہیں تو میں نے ایک اے فور سائز کا پیپر لیے اور اس کو نا سکوئر شیپ میں میں نے کاٹ لیا کاٹنے کے بعد میں نے اس کو ایسے پولڈ کیا رکھتا ہے اب اس کو میں یہاں سے پولڈ کروں گی صرف نشان لگانے کے لیے اس کے بعد اس کو سینٹر سے تھوڑا سا ہٹا کر میں اس کو فولڈ کروں گی یوں ٹھیک ہے اس چیپ میں اب اس کو واپس ادھر موڑ لیں گے اور اس کے ہم ون اور ٹو اس کے ایکول کر لیں گے یہ بیسیکلی ایک دو تین چار پانچ لیئرز بنانی تھی اس لیے اس کو اس طرح ہم نے کٹ کیا ٹھیک ہے روز تو اس میں ہی بناتی ہے نا آپ بلا رہے ہیں جی آج بھائی جان کے لیے بنا رہے ہیں اب میں اس کے اوپر راکھ رہا ہوں گی کٹ رہا جب میں وڈی ہو رہوں گی تو میں یہ بھی وڈیو بنانگی اچھا اب بھی بنائیں گی آپ ویسے ماما کی بات مانتی ہیں مانن گی آپ آپ ماننے گی پہلے نہیں مانتی نہیں اچھا پہلے کیوں نہیں مانتی تو پر میری ماما نے کیچین بنای تھی آپ وہ بھی ٹوٹ گئے کیچین بنای تھی اور وہ ٹوٹ گئے چلیں کوئی بات نہیں وہ تو آپ ساری چیزیں توڑی دیتی ہیں ایسے ہی ہے نا یہ میں نے پیٹرن بنایا ہے اب ہم اس کو کٹ کر کے دیکھیں کہ یہ کیا بنتا ہے دیکھیں تو سہی یہ دیکھیں بہت سمپل ہے لیکن بہت پیارا بنے گا آپ کو بہت اچھا بنے گا کیونکہ آپ کے لئے نہیں بن رہا آپ کو وہ چیز تو پیاری لگتی نہیں جو آپ کے لئے نہ بن رہی ہو ایسی ہے نا پر یہ بات ہے جو ڈبا بنا ہے اس کے لئے اپنی چیزیں بھی رکھا جی سارا کچھ آپ لے لیتی ہیں ابھی دھو نا تو یہ بھی مجھے پتہ ہے آپ نے بھائی سے لے لینا ہے یہ ڈبا رکھتے ہیں یہ بہت سمپل سا ہم نے یہ کٹ کر لیے اب اس کو کھول کے دیکھتے ہیں یہ کیا بنا ہے یہ دیکھو یہ دیکھیں یہ دیکھیں بھی یہ پانچ ہم نے اس کو پانچ اس لئے فولڈ کیا تھے کیونکہ ہمیں سٹار چاہیے تھا میڈل میں ٹھیک ہے ایسے اگر ہم دو تین دفعہ اس کو ریپ کرتے تو یا دو دفعہ یا چار دفعہ یا چھے دفعہ ریپ ہونا تھا تو اس کو جس طرح میں نے فولڈ کر کے کیا اس کا مقصد یہ ہی تھا کہ ہمیں درمیان میں یہ سٹار چاہیے تھا تو مجھے تو یہ یونیک سا لگا ہے تھوڑا ڈیفرنٹ اور اس لئے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ بتائیں گے کہ آپ کو کیسا لگا ہے آپ کو کیسا لگا ہے جنہوں نے بنوائے یہ کیسا لگا ہے اچھا لگا ہے چلیں جی ٹھیک ہے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی